تو آخر یہ پورا مدہ جا کر کہاں رہا ہے اور جس طرح سے اس کا رانجی تک کرن ہو رہا ہے جس طرح سے رانجی تک دلس میں جا کر لگتار اپنی بھومی کا بنانے کی کوشش کر رہا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ مدہ کہیں اور جا رہا ہے اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں دو بہت خاص پران ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر آرس راجپوت جانبانی شک شاہد ہیں اور ان سی آر ٹی کے پوروہ ندیشک ہیں ہمارے ساتھ ورش پ ترکار ابدیشکو مار ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت اور میں شروع بات یہاں سے کروں گا میں سب سے پہلے ابدیش جی آپ کے پاس اگران چاہوں تمام طرح کے باتیں تمام طرح کا بیان میڈیا میں آ رہے ہیں ایک بیان میں پڑھنا چاہوں گا ایک جینیو کے چھات پر کا کہنا ہے کہ راجنیتہ یہاں اپنی روٹی پکانے آ رہے ہیں ہم اپنی لڑائی لڑنے میں سکشم ہیں ایسے وقت میں جب اس پورے معاملے کو لے کر قانونی پرکریا چل رہی ہے اب تو ہائی ک یہ کوئی سے سونپا جائے یا نہیں اس کے علاوہ جو اپنی کمیٹی ہے وشویدیالے پرشاہسن کی وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے ایسے وقت میں تتھیوں کو آنے سے پہلے اس طرح کی راجنیتی کتنا آپ صحیح مانتے ہیں نہیں اس کو صحیح ماننے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے لیکن جواہر لال نہرو وشویدیالے اس سمیں راجنیتی کلاواجی کا کیندر بن گیا ہے اس کو ہم کو سوکار کرنا پرے گا لیکن اس کے پرنام بھی اسے انڑو پا رہے ہیں دیکھئے کومنیسٹ پارٹیوں کا وہاں جانا تو میری سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کے کارکرتہ پکرے گئے ہیں ان کے سنگٹھن پر اس سمیں آروپ ہے یا یہ سے پیسے پھائی پر آئیسہ پر اور کومنیسٹ پارٹیوں کا آستی تو دو سنگٹھنوں پر ہوتا ہے چھات سنگٹھن اور مزدور سنگٹھن تو ان کی ایک چھٹ پٹا ہارت ہے کہ کم سے کم یہ آروپ نہ لگے اور ہمارے لوگ بچ جائیں اگر ہم چھاتروں کے سمرتھن میں نہیں اترے تو کل ہمارا سمرتھن یہاں سے گھٹ جائے گا لیکن ایسے وقت میں بھی جب تتھے پورے سامنے آنے ہیں جہاں چل رہی ہیں نہیں نہیں تو تتھےوں سے کیا یہ لمبے سمیں سے اس پرکار کے کام ہو رہے ہیں یہ تو چونکہ اس سمیں بیڈیو آپ کو آ گیا ہے ٹیلی ویجن پر دکھ گیا ہے تو چہرے جو چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آپ کو دکھنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن مجھے تو آسٹر جہے کہ راحل گانڈی وہاں کیسے گئے کانگریس پارٹی کیسے گئی مقبول بھٹ کو 11 فروری 1984 کو اندرہ گانڈی نے فانسی پر چروایا تھا افضل گروہ 9 فروری 2013 کو کانگریس کے ساسنکال میں فانسی پر چروایا تھا تو کیا کانگریس اور راحل گانڈی یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں فانسی جوڈیسیل کلنگ تھی کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ فانسی غلط تھی کیا دیش کے راج نیتہ 13 دسمبر 2001 کو سنسط پر حملے بھول گئے ہیں تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ قدسط راج نیتی ہے یہ قدسط راج نیتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ راج نیتی وشودیالے کے سیما کے اندر ہونا اپنے آپ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک الگ طرح کی پریپارٹی تائے کرنے کی کوشش یہی ہسٹرز کا وشہ یہی نیتہ کہتے ہیں کہ وشودیالے کو راج نیتی میں نہ گھسٹا جائے اور سویم جا کے اس کو راج نیتی میں گھسٹ رہے ہیں یہ ایک طرف اس نارے کو تو کنڈیم کرتے ہیں کہ نارے کی آلوچنا کرتے ہیں لیکن نارا لگانے والوں کا بچاؤ کر رہے ہیں اس لیے سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو دیس کو کہاں لے جا رہے ہو راج پوت سر میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے وشودیالے پرشاہ سن وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کو ہم خود ہینڈل کرنے میں اس معاملے کو چھانبین کرنے میں سکشم ہے کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے پولیس بھی اپنا کام کر رہی ایسے وقت میں ایک چھکشن سنستان میں اس طرح کی گتویری آپ کو لگتا ہے کہ معاملے کو کہنے کہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کیسے آپ دیکھیں گے نہیں میں تو ساری گھٹا سے بہت دکھی اور حتوس سائیت محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں چھکشا کے چھتر میں جیون پر رہا ہوں میں ایک کالیج بڑے کالیج کا پراشار بھی رہا ہوں اور میں نے بچوں کے ساتھ لیکن جیسا ابھی افدیش کمار جی نے کہا اگر دھیرے دھیرے وشویدیالے میں اسی تیسی آ جائے کہ لوگ اپنے دیش کے خلافی نعرے لگانے لگیں تب یہ آپ ایکشا کرنا کہ کیونکہ وشویدیالے کی جو اپنی آنطریک پرکریہ ہے وہی سب کچھ ٹھیک کر لے گی یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس سمیں سارے دیش میں اتنا دکھ اور آکروش ہے اتنی حتاشہ ہے اس بات سے کہ ہر وقت چاہتا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا آپ نے جو وشلیشن کیا ہے بہت صحیح کیا ہے کہ دھیرے 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 چیز بڑھتی رہی اور نہ وشویدیالے کی ادھکاریوں نے نہ سکھ شاہدیدوں نے اس پر دھیان دیا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج میں نے جو نعرے سنے اس میں مجھے میرا دماغ وہ ہو گیا لوگ اس طرح کی باتیں کئرل مانگے آ جاتی اب اس کا لوگ وشلیشن کریں گے کہ کئرل کون سی آجادی چاہیے دیش کی بروادی کس کو چاہیے اور یہ بات بہت صحیح ہے میری جیسے کو بھی لگتا ہے کہ ہم کہیں کہیں اپنے ودیارتیوں کو صحیح دشاہ دینے میں اسفل رہے ہیں جینیو کی جتنی بھی پرشنسہ ہو جینیو اس میں اسفل رہا ہے کہ وہ لوگوں کو راستیتہ کی بھاب نہ بتائے دیش سے جوڑے انگریجوں نے جو پہلی ایک دلیل جو جینیو اور خود ان کے کئی چھاتر بھی دے رہے ہیں کئی پورو چھاتر بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح کی گتویدیاں چلتی رہی ہیں کچھ اس طرح کنارے بازی ہوتی رہے ہیں کئی بار ایسے بھی گھٹائیں ہوئی ہیں لیکن ہر بار جو وشوید دیالے جو اپنا تنتر ہے اس کے تحت ان معاملوں کو حل کیا جاتا رہا ہے حل نہیں کیا جاتا رہا حل کیا جاتا ہوتا تو نشت روپ سے یہاں پر اسی تیاتی نہیں ہم نے اس کو دیرے دیرے دباتے رہے اس پر دھیان نہیں دیتے رہے اور جیسے آپ نے کہا میڈیا میں اس کے پرچاری تھی ہیں لوگ سنتے تو تھے جانتے تھے میں نے تو اس کا انبھوک کیا دوہزار دوہزار چار میں جب میرے اوپر بھگوا کرنڈ کاروپ لگتا تھا تو جینیو نے جو اس میں حصہ لیا اس سے ڈاکٹر راجپود اچھی تنے پرچے تھے اور یہ بھی کہ اس کا ادشہ کیا تھا اس کے پیچھے کون تھا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو ہماری دیش میں ہم چاروں طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری شوتکہ اس طرح کم ہے ہمیں نوبل پرسکار نہیں ملتا ہے ہمارے لوگ سکسہ کے وشویدیالے کی رینکنگ میں نہیں آتے ہیں ہم کیسے آئیں گے اگر ہمارے نیتا وشویدیالوں کو چلنے نہیں دیں گے اگر وہاں پر راستیتہ کی بھابنہ کے بارے دوسری بھابنہ کو پن پائیں گے تو ہم ایسی اسطحیت میں آ کر کے آج جینیو جو دیش کا سریش ٹویسٹ وشویدیالے تھا آج کس دی آلوچنا کا کینڈرے سارا دیش اس کی آلوچنا افدیل جی ایک بڑا مدہ اس میں یہ بھی نکل کر آ رہا ہے کہ ہمارے راجنیتک دلوں کے لیے اور جس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں جن راجنیتک دلوں پر ویروت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کس مدے پر راجنیتک کرن ہونی چاہیے کس پہ نہیں ہونی چاہیے ایسے میں کیا جس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا کچھ گھالبیل ہو گیا ہے کہ راجشتر کہاں پہ ہے دیش درو کہاں پہ ہے دیشت کہاں پہ ہے کیا اس کی سیما بھی کیا بھولی جا رہی ہے دیکھئے اگر راجنیتی کا مطلب راجنیتی کس کے لیے ہے راجنیتی دیش کے لیے ہے راجنیتی کوئی مطلب آکاس سے پجا ہوا عجوبہ نہیں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں اگر دیش بیرو دھی نارے لگائے جا رہے ہیں جہاں بھارت کی بروازی کے پچھ میں نارے لگائے جا رہے ہیں تو راجنیتی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے راجنیتی دل اپنے ویچاریک مطبیت کو بھول کر کے ایک جھوٹتا دکھائیں تاکہ آتنک وادیوں کو دیش توڑنے کے سمرتکوں کو اور اس پرکار سے نارہ لگانے والے کو یہ سندیش جائے کہ اس معاملے پر کم سے کم بھارت کے راجنیتا ایک جھوٹ ہے یہ تو ٹریجڈی ہے ہمارے پولیٹکس کی یہ ایسے معاملوں پر راجنیتی جو ہے راجنیتی ہو رہی ہے یہ تھی جہاں پولیٹکل ٹریجڈی لیکن جو یہ دلیل دی جاری ہے ویچاروں کے ابھی وقتی کی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ویچاروں کے ابھی وقتی میں بھی کچھ سیمائے رکھی ہوئی ہیں کیا لگتا ہے اس کو کوئی ویچار اس پر ویچار بیمش نہیں ہو رہا بھارت کی بروادی تک جنگ رہے گی اور جو پوشٹر تھا دیکھئے بیچار کی اس پوشٹر تھا اس میں دیکھیا ایک کنٹری بیداؤٹ پوشٹ آفیس مطلب یہ دیس جہاں کہ آپ کو بولنے کی آزادہ یہ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کس میر کے آتھ مرنے اور کس میر کے سنگھرس کے سمرتن میں اور افضل گروہ کے جوڈیسیل کلنگ کے کھلا تو یہ کیا ابھیبیکتی کی آزادی میں آتا ہے اس میں جو 19-2 ہے آپ انہیں دو دھارہ دیکھ لیجیے اس میں کلیر لکھا ہوا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھارت کی ایکتہ اکھنٹہ سمپڑھوٹہ پر چوٹ کرنے والی کوئی بھی بات ابھیبیکتی کی ستندرتہ کیم ترگت نہیں آتی ہے جو کی گئی ہے ایک بات اور کہوں گا جو راجپود صاحب نے اتر دیا کہ جے نیو یہ اس جے نیو کی بیفلتا ہے اور بیفلتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں گا ابھی تک جے نیو میں ٹیچروں کا ایک برگ رہا ہے جو ایسے تکتوں کے ساتھ کھرا رہا ہے ایسے تکتوں کو بڑھا بات دیتا رہا ہے ہم لوگ اس کو دیکھتے رہے ہیں اس کا ویرود بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ دیش کے لیے پہلی بار ہے کہ اتنے بیعاپک پیمانے پر جن آکھ پروس ان کے برود پیدا ہوا ٹھیک ہے راجپود صاحب یہ اس میں ایک مدہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ جس طرح سے وشوردیالے ہوتا ویچار ویمرش بحث مبائیسوں کی جگہ ہوتی ہے اور کیا یہ اسی پرکریا کا حصہ تھا یا لکشمن ریخہ پار کی گئی اور لکشمن ریخہ پار کی گئی تو اس کے بعد جو اس کا راجنیتک لاب اٹھانے کی کوشش کی گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ ویمرش اور ویچار کو بڑھانے کا تو کام کتا ہی نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو یہ گھٹنا یہ سوروپ نہیں لیتی اور سارے دیش کو وچلت نہیں کر دیتی اس کے اندر پوری طرح سے کہتا ہے پیور پولیٹکس ہے اور وہ لوگ جو اس سمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دس بیس سال ان کے لیے راجنیت میں کچھ بچا نہیں ہے وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ ہر جگہ راجنیت کرنے ہیں چاہے وہ ہیدر آباد ہو کا وشوی ڈیلے ہو چاہے یہاں پر ہو جو بھی گھٹائیں ہو رہی ہیں ایوارڈ واپسی والی بات میں آج بھی آشمہ میں ہوں کل ملا کر کے یہ وہی ورگ ہے جو ہر جگہ یہ چاہتا ہے کہ دیش میں کچھ ایسی استدھ بن جائے کہ ہمارے پناہ آنے کا استدھ بنے اور اس میں وہ آتم گھاتی پریاس بھی کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ دونوں لوگ مقبول اور افجل دونوں کو وہ جب سپریم کورٹ تک جانے کے بعد پوری قانونی پرکریہ کا پالک آنے آ گیا اچھا اس طرح کے نعرے لگا کر آپ دیش کے دیموکرسی کے پریس سنسٹ کے پریس آپ دیش کے سپریم کورٹ کے پریس بھی اب اگیا کا اس لگنگ سے لیکن چنتہ کی بات جو ہے کہ کیسے کوئی ایک مدہ جو وشودیالی کی سیما کے اندر اس کو کیا جاتا اور وہ وہاں سے باہر نکل نکل کر راجنیتک دلوں تک پہنچتا ہے اور پھر اس طرح کا اس کا سوروپ ہوتا ہے کہ اب یہ بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ آنے والے سنسٹ ستر وہ چلے گا کی نہیں اس میں کیا مدہ آئے گا تو یہ ماملہ وہاں تک لے جایا جاتا ہے 1962 میں میرے جیسے لوگ وشودیالی میں پڑھتے تھے بانڈی جی نے بانڈی تنہرو نے ایک بھاشن دیا تھا چینی آکمن کے بعد اور ایک شب دستعمال کہتا انسکروپولیس نیبر تو ہم لوگوں نے انسکروپولیس کا عرصے دیکھا آج مجھے لگتا ہے انسکروپولیس پولیٹیشنز انسکروپولیس پولیٹیکل پارٹیز they are behind all these things اور وہ بچوں کا درپیوگ کرنے میں پیچھے نہیں رکھتے ان کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں کو آپ پڑھنے جیے بین بیچاردھاراں کو سمجھنے دیجئے اس پر بحث کرنے دیجئے بجائے آپ اس طرح کی پولیٹیکس کریں جو آپ کے ہتھ میں آ جائے اور ان کے ہتھ میں رہے اس سمجھ جو بھی ہو رہا یہ یوہ پیڑی کے ہتھ میں نہیں ہو رہا مجھے اس کی چنتہ ہے بلکل نشی طور پر ایک شاید بڑی بات بھی یہی ہے کہ یہ یوہ پیڑی کے ہتھ میں نہیں ہو رہا اور ایسے وقت میں جب یوہوں کے لیے نئے موقع بنانے کی کوشش ہو رہے ہیں نشی طور پر دیشت میں بھی نہیں بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اس پہ چارچا کے لیے